کیونکہ مریم ہی جھگڑے کا باعث ہے پیسے دیں گے تو جائیں گے جان خان صاحب پیسے لے رہے ہیں NRO سائن ہو چکے ہیں لیکن خان صاحب کی بھی جان نہیں چھنٹے گی لیکن یہ باہر کہے کیسے یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا چاند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم امین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ساجد سبزواری صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ نواز شریف کے معاملات کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے جی سائے صاحب سلام علیکم بلکم سر سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے یہ ہونے کیا جا رہا ہے یہ چیزیں کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آسیم امین صاحب میں لہور ٹوئنٹی فور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ایک بہت اچھا پلیٹ فرم شروع کیا ہے لمحہ بلمحہ آپ ویورز کو اہل لہور کو اور پورے پاکستان کو اور پورے دنیا کو باخبر رکھتے ہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ لہور ٹوئنٹی فور نیوز کو گوگل بھی بڑا بہت پریفرنس دے رہا ہے اور آپ ایک دم سے جیسے کہ آپ نے ابھی پروگرام جو ہے لانچ کر لیا یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کے پاس لوگوں کو اویر کرنے کے لیے اور لوگوں کی اویرنس کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے آسین ممین صاحب آپ اور آپ کا پورا میڈیا گروپ مبارک بات کا مستحق ہے آگے بڑھتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے آج جمعہ ایک اور جمعہ جو ہے یہ نواز شریف کے اوپر بھاری بڑھ گیا ہے بڑھ لکے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھاری بھر کم بڑھ گیا ہے جمعہ کے روز ویسے تو مبارک ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر اب تو چھیڑ بن گئی نواز شریف کے لیے جمعہ ہاں جی میں رات کو بھی دوستوں میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہا تھے صبح جمعہ ہے اور صبح ان کی بیل کیا جو ہے پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی تو لوگوں کو زبان زدہ عام کچھ مختلف آرہا تھی لیکن اب تو کلیر کٹ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے میہ نواز شریف جو تھرائس ٹائم جو ہے تین وقت تین دفعہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر رہ چکے ہیں نسمبر 2018 سے جھیل میں ہیں اور آ سات مہی کو ان کی جو ہے وہ جو چھے ہفتے کی بیل دی تھی سپریم کورٹ نے وہ جو ہے اس میں سویچ چھے ہفتے کی بیل سات مہی کیوں ختم ہو رہی تھی انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنی پیٹیشن فائل کی تھی آٹھ ہفتوں کے لیے سٹینٹیز ہاں جی انہوں نے کہا جی ہمیں مزید آج خواجہ حارس کے ساتھ سپریم کورٹ کے تین جو ہے تین ججز کا جو بینچ تھا انہوں نے خواجہ حارس کو کہا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو باہر کیوں جانا ہے کیونکہ جو ان کے وکیل نے کہا ہے خواجہ حارس نے کہا ہے کہ میڈیکل سٹی شریر میڈیکل سٹی ایک بہت اچھا ہسپیٹل ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کو سر یہ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سر یہ تو ایک بہانے ہیں نا چیزوں کے سر یہی ڈاکٹر پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں یہ چیزیں تو سمجھیں کہ ایک بیس بنائی جا رہی ہیں ہم اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ پوچھ رہی ہے کیا یہ این آر او ہے یا کیا ہے یہ ڈیل ہو چکی ہے ہونی ہے کیا معاملات کیا ہے دیکھئے این آر او کی اگر ہم بات کریں تو آج کا فیصلہ اس کے نگیشن کر رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے ان کی نہ صرف بیل ریجیکٹ کی ہے بلکہ ملزم نواز شریف کو دوبارہ جیل میں جانے کا بھی اندیا دے دیا گیا اور وہ ساتھ مہی کے بعد دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے سر لیکن کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیل کا حصہ ہے نیکس ٹائم یہ جو اپلائی کریں گے تو اس میں ان کو ریلیف مل جائے گا دیکھئے آپ جس طرف گفتہ کو ڈیریل کر رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں شاید میں وہ بات نہ کر سکوں کہ ڈیل ہو گئی ہے اب پی ٹائی کی گورنمنٹ کہتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں نا ڈیل ہو گی نا ڈیل ہو گی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب پیسے دیں گے تو جائیں گے ورنہ کوئی نہیں جا سکتا سر سر میں آپ کی بات کو روکتا جلاؤں گا آپ آپ مجھے بتا دیں کہ پیسے دیں گے تو جائیں گے ہاں عمران خان نے یہ کہا یہ اس جمرے میں نہیں آتا آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب پیسے لے رہے ہیں کیا میاں نواز شریف نے پیسے دے دی ہیں کیا شہباز شریف پیسے دے کر بھاگے ہیں کیا حمزہ شہباز جس کا نام اس چیزیں آپ جو چیزیں دیکھیں پھر بھاگے پھر کیسے اب ہم یہ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں آج فواز چوتھی کا ٹریٹ بڑا مزدار تھا میں اگری کرتا ہوں لیکن یہ باہر کے کیسے مجھے یہ بھی تو بتا دیں ہماری عوام کو کہ حمزہ کیسے باہر کلا گیا میاں شہباز شریف صاحب کیسے باہر چلے گے آپ کی بات میں دم بھی ہے وزن بھی ہے کیسے چلے گئے سٹیٹ ہے ادارے ہیں اسیل میں نام ڈالا گیا ان کی ریکوری کی بات ہو رہی ہے اور اس درم ان سے ان کو ڈیل دے دی کہ شہباز شریف کی ویڈیوز چل رہی ہیں لندن کی بھی ویڈیوز چل رہی ہیں یہ مانے نہ آکے یہ ڈیل مچور ہو چکی ہے دیکھیں جی میں یہ سوال آپ سے نہیں کر سکتا کر کوئی نون لیگ کا آدمی بیٹھا ہوتا تو میں اس سے ضرور یہ پوچھتا ہے نرو ہو گیا ہے لیکن پسے بردہ نرو ہو چکے ہیں اور ڈیڈلوک صرف ایک چیز پر ہے نرو دونوں پارٹیاں نگیٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی بھی نگیٹ کر رہی ہیں پرائم نیسٹر بھی نگیٹ کر رہے ہیں نون لیگ بھی نگیٹ کر رہی ہیں رات کو شاید خاکان عباسی نے کلیر کٹ کہہ دیا لیکن احتزاز احسن کی بات میں دم ہے نرو سائن ہو چکا ہے ہمارے سامنے یہ ٹریٹی بات میں آئے گا جیسے جنرم اشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے نرو کیا باہر چلے گئے واپس آگے اور واپس آگے پولیٹکس میں انہوں ہوئے تو وہ پرچے نکل آئیں کہ یہ تو داس سال کے لیے انہوں نے لکھے دیا تھا ہم پولیٹکس نہیں کریں گے لیکن وہ پولیٹکس میں آگئے تو یہ گرداب چلتا رہتا ہے جب خون میں جب سیاست ایک چلی جاتی ہے نا سر یہ نہیں ختم ہوتی یہ کس کی ایک ایسی بیچینی سی لگ جاتی ہے اس انسان کو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اب میں لہور ٹونٹی فور نیوز کا ویو سمجھ بھی رہا ہوں اور میں اس کے اوپر جو ہے اس کو انلائٹن بھی کر دیتا ہوں اس پر روشنی بھی ڈال دیتا ہوں نا رو ہو چکا ہے لہور ٹونٹی فور نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم یہ خبر پہلے ہی بریک کر رہے ہیں کہ نا رو ہو چکا ہے اور اس کی دستاویزات بھی جو ہے بہت جلد لہور ٹونٹی فور نیوز آپ کو دے دے گا لیکن دستاویزات سے پہلے عاصم صاحب یہ جو ہو رہا ہے میں آپ سے متفق ہوں سہمت ہوں آپ سے لیکن ہیپننگز نہیں ہو رہی ہیں ایسی کوئی ایسی بات کر نہیں رہا لیکن پسے پردہ نا رو ہے اور یہ نواشری بھی چلے جائیں گے یہ بات درست ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا ہے یہ اگر نا رو ہو جائے یہ معاملات کلیر ہو جائے خان صاحب ایک وی ان پہ آگے لگ جائیں ملک کو کسی سائیڈ پہ لگا دیں لیکن خان صاحب کی بھی جان نہیں چھوٹے گی خان صاحب کا نارہ اعتصاب کہے کرپشن فری پاکستان کہے چوروں کو پکڑنے کہے اگر خان صاحب نا رو دے دیتے ہیں میں ایک اور سوال اگلا اٹھا رہا ہوں اگر خان صاحب ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور بینہ پیسے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ا کیا پلی بارگین ہے اس کو عوام کے سامنے آنا چاہیے ہمارے آپ کے سامنے آنا چاہیے کتنا لوٹا کتنے ملے کتنے دے کے یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ اینہ رو خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے خان صاحب بار بار کہے چکے یہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے بھی مشکل ہے انہوں نے کہا اینہ رو نہیں دیں گے مجھ سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہوں گے مانتے نہیں نون لی کے لوگ لیکن اینہ رو میں بزاتے خود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اینہ رو انہوں نے م مانگ رہے ہیں اور اس میں ریاستی ادارے بھی انوال میں اب ریاستی ادارے بھی چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ یہاں سے جائیں اور بھاگ جائیں اور آرام سے عمران خان جو ہے کے لیے گراؤنڈ پلین ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا ویجن کو امپلیمنٹ کر سکے کھل کھل سکے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہ رو ہو گیا ہے انہ رو ہو گیا ہے انہ رو ہو گیا ہے تین دفعہ کی بات میں آخری بات مجھے کر لے پھر آپ کلوزنگ سیرمینی پر چلے جائیں کلوزنگ مائندہ یہاں مقرر کر دیا ہے نون لیگ میں کل بڑی تبدیلیاں آئی ہیں انہوں نے پارلیمانی لیڈر بھی تبدیل کرنا ہے آپ بیشن لیڈر بھی تبدیل کرنا ہے دو دھڑوں میں تو بڑی دیر سے ہے یہ اب اس کا جو ہے فیصلوں کے اوپر کال آپ نے دیکھا ان کی پارلیمانی میٹنگ جو یہ ہے اس میں جمعیت جوید لطیف نے کہا ہے کہ چند لوگوں کے پاس آپ نے فیصلے دیا ہوئے ہیں چند لوگ فیصلے کرتے ہیں خاجہ برادران فیصلے کرتے ہیں اور ہمارے پاس کو فیصلے کا حق نہیں ہے ہماری رائے کو کوئی جو ہے تقویت نہیں جاتی اس کو سمجھا نہیں جاتا آخری بات میں کر لوں کیونکہ وقت کے دامن میں کوئی جائش نہیں ہے نرو ہو چکا ہے میاں نواز شریف بھی باہر جائیں گے چھبان شریف صاحب چلے گئے ہیں ڈیڈ لوگ صرف ایک نکتے پر ہے میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری جماعت کو لیڈ میری بیٹی کرے گی مریم نواز جبکہ میرے باو سکت ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نرو کرنے والی ہستیاں جنہوں نے یہ کروایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مریم بھی جائے کیونکہ مریم ہی جھگڑے کا باعث ہے تو میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی جانشین محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح مریم نواز کو وہ اپنا سیاسی جانشین چھوڑنا چاہتے ہیں اور اگر وہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ نون لی کی ایک بڑی فتح ہوگی کیونکہ بلاول بھی بہت ان ہے نون لی کی طرف سے خموشی ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا چاند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائ جی ناظرین ہمارے سینئر تجزیہ کار ساجت سبزاری صاحب کے ویوز آپ نے سنے انہوں نے بتایا کہ مریم ہی فساد کی جڑ ہے کل ایک نی ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے باند